میری عزت کہاں گئی میری عزت کسی بھی جرنل سے زیادہ ہے پڑھو قانون پڑھو آئین کیونکہ میں دیتا ہوں میں لیتا نہیں یہ سب کے سب لیتے ہیں دیتے نہیں کھاتے ہمیں مارتے ہمیں ڈراتے ہمیں زلیل کرتے ہیں بدلے میں دیتے کیا ہیں ایک انصاب وہ بھی نہیں دے سکتے میں نے سہا ہے ظلم میں نے عدالتوں میں زلیل ہوا ہوں میرے جوتیں ٹوٹے ہیں آپ کے جب ٹوٹیں گے آپ کے سر پر پڑے گی تب آپ کو پتا چلے گا عمران خان غلط ہے یا یہ لوگ غلط ہے یہ حراسمنٹ ہے ہمیں ڈرائیا جا رہا ہے ہمیں دھمکایا جا رہا ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے فیرون حکومت پہ آ گیا ہے خبردار گھروں کے اندر رہو ہمیں کون بچائے گا کوئی ہے جو ہمیں بچائے چھوٹا سا جواب ہے بیس برائے بیس کی ضرورت نہیں آگے یہ ان کا کریکٹر میں ابھی اس نظم میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور کوئی ایک جملہ میرا غلط ہوا آپ کے جوتے میرا سر ٹھیک ہے تیرے ایپ پہ سب پہ جس دینے یہ عدالت کو میں نے ٹارگٹ کیا عدالت کو عدالت کو کہہ رہا ہوں تو انہیں عدالت لگائے مجھ پر تیرے ایپ پہ سب پہ جس دینے اتحور گوائیاں دی لوڑی نہیں مار گوا بھمیں سار دے فائلہ یہ کون کرتا ہے مار گوا بھمیں سار دے فائلہ ہونی کوڈ شنوائیاں دی لوڑی نہیں گل ود دی ود دی ود گئی ہے نہ دے سفائیاں دی لوڑی نہیں پوٹی چھوری نڑ کھل پہ لندی ہے تجربے کار کسائیاں دی لوڑی نہیں ولیتن سنڈی کھا گئی فسلا نو ہون سپرے دوائیاں دی لوڑی نہیں ہویا کبزہ وطن تے ظالمہ دا ہون ہو کے دوائیاں دی لوڑی نہیں ہر پاسے لوٹی پہ گئی ہے ہر پاسے لوٹی پہ گئی ہے رئی ہون کمائیاں دی لوڑی نہیں تینو پھڑ بٹھایا جنہیں کرسی تے تینو میں کی گئی گئی ہے تینو پھڑ بٹھایا جنہیں کرسی تے انہوں ہور برائیاں دی لوڑی نہیں مینو فقہ سی نیوٹرل تیری آبام آتے مینو فقہ سی نیوٹرل تیری آبام آتے پر لگ دا تینو پہنٹ دے پھوڑا دی لوڑی نہیں قتل ہو گیا میرے شہیدان دا شہید گتی مردہ نہیں لیکن ان قتل ہو گیا قتل ہو گیا میرے شہیدان دا تیری ہون وڑیائیں دی لوڑی نہیں نہیں ویڑے اندر دنگل ہون لگنے نے قاضی یہ تھے رٹا رٹائیاں دی لوڑی نہیں ہونے فیصلے چوک چورایاں بیچ پہنی قید رہائیاں دی لوڑی نہیں دشمن اپنے سمرجد بن جاون دشمن اپنے سمرجد بن جاون رن دی باڑر لڑائیاں دی لوڑی نہیں یہ ساری باتیں امران خان نے نہیں مجھے بتائی کہ کیا ہوا اس کے ساتھ مجھے کیوں بتا چلا آج تک چیک چیک کے نواز شریف بتاتا رہا مجھے نہیں بتا چلا کیوں نہیں بتا چلا اس کی باتوں میں جھوٹ تھا وہ جھوٹا تھا ستر سال کیا نمران خان نے اس ملک کو کھایا ہے یہ بھائی بات کر رہے ہیں پڑی لکھی بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس بات کو میں نے سہا ہے ظلم میں نے اتالتوں میں سلیل ہوا ہوں میرے جوتیں ٹوٹے ہیں آپ کے جب ٹوٹیں گے آپ کے سر پر پڑے گی تب آپ کو پتا چلے گا امران خان غلط ہے یا یہ لوگ غلط ہیں یہ جو ایسے چو ہے یار ایک سپائی ایک سپائی جس کا کام ہی نہیں کسی کی تلاشی لینا وہ لوگوں کو آج دیکھو حراسہ کر رہا ہے جاؤ لوکل علاقوں کے اوپر غریب علاقوں کے اوپر پچاس پچاس پولیس والے راتوں کو گشت کر رہے ہیں اور گشت کے نام پر لوگوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے بندے بندے کو پکڑ کر اس کی تلاشیاں لی جا رہی ہیں کہاں کا قانون ہے کہ مجھ پر شک بھی نہ اور میری تلاشی لی جائے اور میری جے پیسے نکرے بھی کچھ نہ پوری پکی مخبری ہو تو تلاشی لینے کا قانون ہے یہ حراسمنٹ ہے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے ہمیں دھمکایا جا رہا ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے فیراؤن حکومت پہ آ گیا ہے خبردار گھروں کے اندر رہو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں یہاں آپ مجھے بتا دیں یہ بھائی پڑے لکھے ہیں میں دبائی میں رہ کے آیا ہوں ساری ساری راہ سڑکو پہ گھومے ہیں کسی پولیس والی نے کبھی کسی کی جورت نہیں ہویا آگے کہے بھائی تلاشی دو یہ کیا طریقہ ہے پھر ایک سپائی کا کیسے تلاشی لے سکتا ہے میرے سامنے ایک شخص کو مورٹ سیکل پر جا رہا تھا پچھلے شخص کو بازو سے اس نے پکڑ لیا پولیس والے نے وہ گرتا گرتا بچا ابھی مورٹ سیکل کی سپیڈ سلو تھی اگر وہ گر جاتا اس کی یہ ہڈی ٹوٹ سکتی تھی اور قسم خدا کی مجھے تکلیف کس بات کی ہے بننا کچھ نہیں تھا یہ ایس پی میں ایس پی کو باپ کا درجہ دیتا تھا کبھی کبھی لیکن آج وہ بھی ایک سپائی کو بچانے کے لیے آ جاتا ہے ہمیں کون بچائے گا کوئی ہے جو ہمیں بچائے ایک وقیل کے خلاف بات کرے سارے وقیل آ جائیں گے ایک جج کے خلاف بات کرے تو ہی نے عدالت لگ جائے گی آپ آپ بغیر کسی ورنٹ کے میرے گھر میں پولیس داغل ہو میرا بھائی آگیا ہے پہلے تو اس کو ماریں گے پھر اس پر لگائیں گے کیا دفعہ کار سرکار میں مداخلت میرے گھر کی حرمت کہاں گئی بھائی یہ بھائی سے بوچھتا ہوں میں میرے گھر کی حرمت کہاں گئی میری عزت کہاں گئی میری عزت کسی بھی جرنل سے زیادہ ہے پڑھو قانون پڑھو آئین کیونکہ میں دیتا ہوں میں لیتا نہیں یہ سب کے سب لیتے ہیں دیتے نہیں کھاتے ہمیں مارتے ہمیں ڈراتے ہمیں ظلیل کرتے ہیں بدلے میں دیتے کیا ہیں ایک انصاب وہ بھی نہیں دے سکتے عمران خان عمران خان ان کو کیوں زہر لگتا ہے عمران خان کو یہ سارے ایک نواز شریف نواز شریف کچھ نہیں پکار سکتا ہے عمران خان کا جاؤں میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں مرد کوئی مرد دلیر اس کا سوگ گیتر مل کر شکار نہیں کر سکتے پوری تمہاری ریاست اس عمران خان کے خلاف ہے کیوں کرپشن رک جائے گی کیوں اس نے غریبوں کا آواز دینے کی کوشش کی کیوں اس نے میرے جیسے فقیر انسان کو ہمت دی میں آپ کو اب رشتہ بتاتا ہوں عمران خان کیا ہے آپ کو اس سے انتاظہ ہو جانا چاہیے مجھے میرے نام سے جانتا ہے عمران خان اور میری یہ آلت ہے وہ سفارشے کرنے والا نہیں وہ اپنے کارکنوں کو سپورٹ وہ کرنے پرموٹ کرنے والا نہیں ان کو پیسے دینے والا نہیں ہے وہ مجھے ڈی ایس پی محمد حسین نے چھوٹے تین سو بانوے کے کیس میں پسایا تھا اور عمران کیوں پسایا تھا عمران خان نے کال کی تھی یہ آج سے پندرہ سال پہلے کی بات ہے اور عمران خان کی کال میں آپ کو سنا دیتا ہوں یہ بھائی کے لیے عمران خان نے پتا کیا کہا تھا میرے کارکن کو کیوں پکڑا ہے تو اس نے کہا اس نے قتل کیا ہے ڈی ایس پی محمد حسین نے کہا اس نے قتل کیا ہے عمران خان کا جواب آگے سے کیا تھا اگر اس نے قتل کیا ہے تو چھوڑنا نہیں لیکن اگر تم جھوٹ بھو رہے ہو تو پھر دیکھ لینا تم جھوٹ اس سے بھو رہے ہو اس کے بعد عمران خان نے انکواری کرائی احسن رشید صاحب بھرگی اللہ جن تنصیب کرے اور میاں مودر رشید کا بھائی ہے رشید دوسرا ان کا نابی رشید ہے ان کی نگرانی تھی اور فرق حبیب جو عمران خان کے اس وقت وہ اوپر ہے اس ساتھ ہے ان دونوں کی نگرانی میں انکواری کرائی مصطفیٰ رشید سوری مصطفیٰ رشید اور فرق حبیب انکواری میں جب مدیعوں نے مجھے پہچانے سے انکار کیا اچھا اس وقت ڈی ایس پی مجھے چھوڑنے والا تھا اوپر سے عمران خان کی کال آگی مجھے اس نے کڑائی وغیرہ دی یہ پولیس والے جب کسی پولیس ظلم کر لیتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں نا پھر اس کو وہ پالش بھی کرتے ہیں کڑائی وغیرہ کھلوائی سارے افسروں کے بیج میں بٹھایا بڑی عزت دی اور عمران خان کی کال آگی میری قسمت بری اور واز وہ اوپن کر بیٹھا میری حالت بھی سب کو بتا رہا تھا اور یہ بھی بتا رہا تھا دیکھو کال کس کی آئی ہے دیکھو اس کی حالت کیا ہے اور کال کس کی آئی ہے تو عمران خان نے اس کو گالیاں دی صاف سیدھی اور اس وقت مجھے پتا چلا عمران خان پتھانی ہے پہلے میں بھی سمجھتا تھا پتھانا ہے کہ پجابی ہے عمران خان نے گالیاں دی اس نے مجھے تین سو پان میرے کے پرچے میں اندر کر دیا کہ بھائی آپ پہلے زمانتیں کروائیں پھر دیکھیں باز ہمیں بھی آئی وہ ہے عمران خان اس لیے میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں اس کا وہ جملہ مجھے زندگی میں نہیں بھولے گا کہ اگر اس نے قتل کیا تو میرے فون کی پرواہ مت کرنا بلکل پھر اس کو جو اس کی سزا ہے وہ تو یہ اس کا بھانجا کیا اس کا نام ہے مجھے ابھی اس کا نام بھی یاد نہیں سان نیازی ہاں یہ ہمارے ساتھ بینر لگایا کرتا تھا عمران خان نے اس کو کہا تھا اس وقت تمہیں کوئی عدد نہیں ملے گا جاؤ اپنا جا کے کام کرو دیکھ لو فرق بھی کہاں پہنچ گیا اس کا بھانجا کہاں ہے دیکھ رہے ہیں نا اس لیے میں اس کا سپورٹ کرتا ہوں جانگیر ترین جانگیر ترین بغیرہ یہ جو لوگ ہیں اچھا اس کی بھی بات لوگ کرتے ہیں یہ خاص کر نون لیگ والے وہ اس کو بڑے الزام اور بڑی باتیں ہوتی ہیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں پیسے کی مشین یہ تھی وہ تھی ایٹی ایم بغیرہ اور یہ سب سے پہلی بات میں اپنی عوام کو بتاتا ہوں سے کہنا چاہتا ہوں مجھے آج بھی وہ وقت نہیں بھولتا یہاں سے امران خان مہنگائی کے لیے اس کے لیے چیف جسٹس افتہار چودری بہار نہیں تھا اس کے لیے ریلی لے کر گیا تو ماں سوائے امران خان کا چہرہ دیکھنے کے کوئی لوگ نہیں تھے کوئی بندہ نہیں تھا چاند لوگ بس وہ جو گاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان میں میں بھی تھا اچھا چاند لوگ وہ تھے ارے یار اگر وہ پیسے والوں کو نہ لاتا تو تم نکلتے گیا تم اپنے آپ کو بھی تو دیکھو اس نے مجبوراً یہ فیصلے لیے حالانکہ وہ جانتا تھا یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے یہ کبھی نہ کبھی مجھے دگا دیں گے اور پھر اس سے یہ فیصلے کروائے گئے لیکن جنگیر ترین صاحب آپ ایک بار یاد رکھیں جو پیسنا کمانا تھا نا آپ نے کمان لیا علیم خان صاحب ہم کل بھی آپ سے نفرت کرتے تھے جب آپ پارٹی میں تھے تب بھی نفرت کرتے تھے اب بھی نفرت کرتے تھے اور ٹھیک ہے اور عمران خان اور میں اپنی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں یار اس کو یاد رکھنا یہ وقت تمہیں وقت کبھی نہیں بھولتا اس وقت کو یاد رکھنا اس وقت کو ہاتھ سے جانے مت دینا ورنہ رو گے تم جس طرح چاہے آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں جی ڈکٹیٹر ہے وہ ہے یہ ہے عیوب خان کو آج بھی ہمارے بزورگی آت کرتے ہیں یہ بات سچ ہے کوئی ڈکٹیٹر کے جو مرضی کے آج بھی ہمارے بزورگ کہتے ہیں یوں کہاں بچہ لیکن جب وہ تھا اس وقت اس کو گالیاں دیتے تھے آج اگر عمران خان کو کھو دیا نا تم لوگوں نے تو قسم پیدا کرنے والے کی اقبال کا وہ شیر یاد رکھنا ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ رہتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیتا پھر یہ صدیوں بات کہیں ہوگا اور ایک بات میں بھائی کو بھی بتا دوں نونڈی کو بھی بتا دوں اور سب کو بتا دوں عمران خان کی جتنی ضرورت مجھے ہے نا اس سے کہیں زیادہ ضرورت کرپت لوگوں کو ہے کیونکہ اگر اس کو کچھ ہو گیا نا پھر ہمیں روکنے والا کوئی نہ ہوگا ظلم جب حد سے بڑھتا ہے نا ظلم جب حد سے بڑھتا ہے نا مٹ جاتا ہے اور پھر ایک اور بات میں بھائی کے اصلاح کے لیے بات بتا دوں کہ انقلاب لانے کے لیے کروڑوں لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی بھائی کروڑ لوگ ہے اس ملک میں اچھا لیکن فوج جو ہے نا وہ چاند لاکھ ہے وہ بھائی کروڑ لوگ فوج نہیں ہوتے لیکن انقلاب کے لیے ایک بندہ صحیح وقت اور صحیح نشانہ کافی ہوتا ہے اس کی صحیح قربانی صحیح وقت پہ کافی ہوتی ہے انقلاب کے لیے اور یاد رکھنا یہ اپنی طاقت کے نشے میں دھت تم مسلمان ہو اس لیے تم سے بات کر رہا ہوں کافر ہوتے تو بات نہیں کرتا مجھے آج روند ڈالو اپنے پاؤں کے نیچے وہ جس طرح وہ مریم نواز کہتی تھی کچل ڈالو اے اوہ تیری خیار اے اکومت ملی نہیں باتیں کرتی ہے اے اے صحیح طرح اکومت ہی نہیں ملی اے تو کھوئی اکومت ہے کھوئی اکومت ہے کیوں دا تینی طاقت ایک بات یاد رکھنا مار دو مار دو جو مرضی کر لو لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کے پاس جانا ہے وہاں کوئی طاقتور نہیں ہوگا وہاں کوئی کمزور نہیں ہوگا ہمارے ہاتھ ہوں گے تمہارے کے لئے پاند یاد رکھنا اور یہ بات میں نواز شریف کو نہیں کہہ رہا یہ میں لولی کو نہیں کہہ رہا یہ میں اپنے اداروں کو کہہ رہا ہوں یاد رکھنا میری بات کچل ڈالو میں اپنی بات کرتا ہوں مجھے نہ بس اتنی مہربانی کرنا اندھیرے میں نہیں مارنا کیونکہ تم زیادہ نہ آدھی ہو اندھیروں میں مارنے کے سینے پہ گولی چلانا میں کھانے کے لئے دیار ہوں جہاں بلاؤگے وہاں ہوں گا لیکن یاد رکھنا میں حشر کا انتظار نہ کروں انصاف کے لئے اگر ہم حشر کا انتظار کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے حشر والے دن تمہیں ہمارے انلہ سے کون بچاتا ہے موسیقا